اللہ اب میرے اور آپ کے دماغ پر کام کر رہا ہے یہاں پر اللہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنی دماغ پر کام کرے اپنی سوچ کو بدلے ان مثالوں کے ذریعے جو مثالیں اللہ میرے اور آپ کے لئے بیان کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ علم تارہ قیفہ کیا تم نے نہیں دیکھا کس کو نہیں دیکھا اللہ کہتا ہے یہاں پر درباللہو مثلا کلمتا طیب کلم طیب پاک کلمہ جس کی مثال اللہ یہاں پر دیتے ہوئے کہتا ہے کشا جراتیاں کھا کس کے لئے استعمال ہوتا ہے مشابیت کے لئے عربی میں کھا مشابیت کے لئے استعمال ہوتا ہے تب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پاک کلیمے کی مثال ٹھیکے کس کی جسی ہے پاک درخت کی طرح ہے اور پاک درخت کونسا ہے مومن کے اصول پکے ہوتے کچھے نہیں ہوتے کمزور نہیں ہوتے کھجور کی درخت کی طرح ہوتے اور درختوں میں سب سے مضبوط جڑے اگر کسی کی ہوتی ہے تو اس کے اندر لسٹ کس کی ہے کھجور کی ہے چی سے مضبط سوچ پوزیٹیوٹی بی پوزیٹیو مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے ہر حال میں خوش رہتا ہے مضبط رہتا ہے پوزیٹیو رہتا ہے ہمیشہ کبھی نگٹیو نہیں ہوتا مومن پہ کبھی خضا نہیں آتی جس طریقے سے کھجور کے درخت پہ کبھی خضا نہیں آتی اللہ اکبر مومن کیا رہا تھا بولو ہمیشہ بی پوزیٹیو چاہے اس کو کتنی بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ آ جائے چاہے اس کی زندگی کا سب سے انوال تحفہ اس کی زندگی سے چھین لیا جائے چاہے آج ہمارے پاس جو بزنسز کرتے ہیں بزنس میں لاؤس ہو جائے ہے نا کیا ہوتا اگر بزنس میں لاؤس ہوا تو خودکشی کی طرف چلے جاتے ہے نا بچی کا رشتہ تڑ گیا تو بچی جا کے سوسائٹ کر لیتی ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اس لئے ماباب سوسائٹ کر لے رہے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا یاد رکھو مومن کی قسلت بلکل اس گھجور کے درخت کی طرح ہوتی ہے چاہے اس کا تعلق آسمان سے بتائے اللہ رب العالمین نے سایت میں ساکھیں جتنی اونچی ہوگی اس کی جڑیں کتنی کیا کیا ہوگی زمین میں اتنی ہی انسان کتنا ہی بلند کیوں نہ چلے جائے اپنی جڑوں کو کبھی نہیں بھولتا مومن کبھی اپنے ایمان کو نہیں بھولتا چاہے وہ کہیں پر بھی ہو چاہے وہ ملینر بن جائے وہ دنیا کا سب سے امیردرین انسان بن جائے چاہے اس کے پاس پوری عزتیں آ جائے پورے عہدیں آ جائے سب کچھ آ جائے بلندی بلندی تو اس کو مل جائے لیکن وہ کبھی بھی مومن کبھی بھی اپنی جڑوں کو ہم کہیں پر بھی رہیں جس طریقے سے شانخیں آسمان میں ہونے کے باوجود بھی اپنی جڑوں سے جڑی بھی ہوتی ہے نا بلکل مومن اسی طریقے سے جاں کہیں پر بھی ہو جس فیل میں بھی ہو وہ ہمیشہ کسی جڑے ہو ہوتا ہے ایمان سے جڑا ہوتا ہے وہ ایمان سے کبھی خالی نہیں ہوتا اس کی جڑے جتنا آگے جاتا ہے نا وہ اترا ایمان میں اور مضبوط ہوتا ہے بلکل اس درخت کی طرح اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایک سیم کالیٹی بتائی نا صحیب بخاری کی اس حدیث میں اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پچیس میں کہ وہ ہمیشہ سالہ سال کیا کرتا ہے ہر سال ہر موسم میں پھل دیتا ہے کبھی یہ کھجور کا درخت پھل سے خالی نہیں ہوتا اس کی مثال مومن سے کیسی ہے مومن کبھی نیکی اور خیر کو نہیں چھوڑتا کسی نیکی کے موقع کو نہیں چھوڑتا کوئی نیکی کا موقع نہیں چھوڑتا چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ کسی حال میں بھی ہو ہر وقت اس کو نیکی اور خیر کا موقع مل گیا کود پڑتا ہے وہ اب کر لیے بعد میں دیکھیں گے نا نماز آپ پڑھ لیے بعد میں دیکھیں گے نا جی مسئیبت آئی جب دیکھیں گے ہر حال میں نیکی اور خیر کے کام کو نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ مسکرانہ بھی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتا کیونکہ اس سے بھی نیکیہ ملنے والی ہے کوئی اگر شرکی چیز پڑی ہوئے اس کو پھیکنے میں بھی نیکی ہے وہ بھی نہیں چھوڑتا راستے سے گزر رہا ہے کوئی پتر ہے خلی اپنے پیر سے اس کو اٹھانا ہے اس کو ہٹانے میں بھی وہ نہیں چھوڑتا قرآن کو موجودہ علم کے ساتھ چھوڑ کر اگر لوگوں کو بتائیں گے نا لوگوں کو پتا چلے گا کہ ارے اصل یہ قرآن میں کب سے ہے یہ تو چودہ سو پچاس سال پہلے سے آپ بول رہے سائنس آپ ثابت کر رہی ہے پوری سائنس یہ تو پہلے سے ہے وہ پہلے سے ہے یہ ثابت کرنے کے لئے آپ کو خرآن جاننا پڑے گا اور اب کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم کرنا پڑے گا موڈرن ایڈیوکیشن کیا ہے وہ بھی معلوم کرنا پڑے گا نا تو دین اور دنیا دونوں کا علم رکھو تاکہ ہم خرآن کو بہتر طریقے سے لوگوں کو سمجھانے والے بنیں انشاءاللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی بعد وعلی آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحلل اخدتم من لی ثانی یفقه قولی میں آپ تمام کا آج کے ہماری اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خریت سے آپ سب لوگ ماشاءاللہ بارک اللہ اسی طرح آپ کو خیر اور آفیت سے رکھے ایمان کی اور تخوی کی بہترین حالت میں رکھے آمین میری بہنوں جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں پوسٹر کے ذریعے آپ لوگوں کے درمیان ایمان ٹاپک کو شیئر کر دیا جا چکا ٹاپک کا نام بتائیں مجھے کیا ہے زور سے بولیے نا کھانا نہیں کہا جیسا لگ رہا مجھے پورے ایمان اور خجور کا درخت ایمان اینڈ ڈے ٹری سب سے پہلے چیز ہم لوگ سمجھتے ہیں ایمان کو اس کے بعد آئیں گے ڈے ٹری کی طرف یعنی کھجور کے درخت کی طرف یاد رکھو کھجور کے درخت کی گہرائی مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے مسلمانوں سے مومنوں سے ایمان والوں سے یہ مشابیت رکھتا ہے اس کی سیمیلیاریٹیز مسلمانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مومن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایمان والے جو کلمہ اللہ اللہ کا اخرار کیا نا ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو آج کا اس سیشن میں ہم کچھ کوششنز بھی انشاءاللہ آپ کے درمیان رکھیں گے اور جو کوششن کے آنسر دیں گے دیں گے نا انشاءاللہ لاسٹ میں ان کے لئے پرائز بھی رہنگا انشاءاللہ ٹھیک ہے کوششن ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ نے کبھی نہ سنا ہو ٹھیک ہے کوششن تو ہم جانتے لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس کا جو جواب جانتے کیونکہ جواب جو نہیں جانتے ان کے لئے سوال کو جاننا اہمیت نہیں رکھتا ٹھیک ہے تو پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے ایمان اور خجور کا درخت رائٹ تو پہلا سوال آپ سب کے لئے یہ ہے مجھے بتائیے ایمان کیا ہے what is ایمان ایمان ہے کیا وہ تو اس کی اس کی ارکان ہو گئے نا ایمان ہے کیا اس کے اوپر پرائز ہے جلدی بولے آنسر ایمان کیا ہے کیا ہے کیا ایمان بولتے کس کو ایمان ایمان اور یہ پر درخت آپ کو پڑھنے والے آج ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے بوٹنی کی کلاس میں ہی سمجھ لو آج ایمان کیا ہے کیا سیلی کچھن ہے نا what is ایمان کسی کو آنسر معلوم ہے تو ہنڈریس کرو اچھا آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے اوکی تو آپ لوگ چیٹ میں آنسر دیجئے آنلائن اچھا کیا ہے ان لوگ کے آنسر بولیے نہیں وہ تو ارکان ہو گئے نا ایمان کے ارکان نے پوچھی میں آپ لوگوں کو ایمان کیا ہے یہ پوچھی میں آپ لوگوں کو کوشش کرو نا تھوڑی تھوڑی کوشش بیسک چیزیں میری اور آپ کی نہیں تخوہ تو نہیں اور جلی بولے اس کے معنی ہے ایمان ہے کیا پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں کو سوال سمجھ میں آرہا آپ لوگوں کو دل کی قیفیت کا نام وہ تو نیت ہو گئی مسلمان کے بہچان ہیں اچھا ایمان کیا ہے نہیں معلوم نہ کسی کو بھی لکھو ایمان تین چیزوں کا نام ہے ٹھیک ہے ایمان کتنے چیزوں کا نام ہے تین چیزوں کا نام ہے سب سے پہلے چیزے زبان کا اخرار دل کا یقین اور عمل جو زبان سے کہا گیا جو دل سے مانا گیا اس پر عمل کا نام ایمان ہے ایمان ہے اب بولیے ایمان کیا ہے ایمان ہم لاتے ہیں ایمان ہم اللہ پر لائے وہ اس کے پرے ارکان ہیں ٹھیک ہے ایمان اللہ پر لائے کتابوں پر لائے رسولوں پر لائے آخرت کے دن پر لائے تقدیر پر لائے لیکن یہ ایمان کیا ہے ایمان زبان سے اخرار دل سے یقین اور جو اخرار کیا گیا جو مانا گیا اس پر عمل اس کا نام ہے ایمان سمجھ گئے اسی کے بارے میں میں اور آپ پڑھنے والے آج کیونکہ ایمان اس درخت سے میرے اور آپ کی مشابیت اختیار رکھتا ہے آج یہ درخت میرے اور آپ کے ایمان کے پہچان کرانے والا ہے کھجور کا درخت بڑا عظیم درخت معلوم ہے آپ کو یہ بڑا پیارا درخت اور وہ درخت جس کی مثال خود اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لئے قرآن مجید میں دی ہے اللہ نے اور میری بہنوں اللہ رب العالمین جب بھی کوئی مثال دیتا ہے نا تو میرے اور آپ کی سونچ کو بدلنے کے لئے دیتا ہے اللہ تعالیٰ یوں ہی نے دیتا کبھی مکھی کی مثال کبھی مچھر کی مثال کبھی درخت کی مثال کبھی کسی جانور کی مثال اللہ رب العالمین یوں ہی نے دیتا بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تھیم ایک بہت بڑی تھیوری ہوتی ہے اس کو سمجھیں تو وہ مثال کوئی معمولی مثال نہیں لگتی ہم کو کوئی ایزی ایگزیمپل ہم کو نہیں لگتی لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے جسم میں ہمارے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے جس کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جس کو کام پہ نہ لگانے کی وجہ سے وہ اتنا ہی بیک ہوتا جا رہا ہے آپ مجھے بتائیے ہمارے جسم کو کونسا حصہ ہے جس کو جتنا آپ یوز کریں گے جتنا اس کو کام پر لگائیں گے وہ اتنا فاسٹ ہوگا دماغ رائٹ یعنی یہ دماغ جو اللہ کی بڑی نعمت ہے جتنا استعمال کریں گے اتنا فاسٹ ہوگا جتنا استعمال نہیں کریں گے اتنا ہی مانوس ہوتے چلے جائیں گا مٹو سوتے چلے جائیں گا اگر میں ہماری عام لینگویج اگر استعمال کروں اس میں کمزور ویک تو اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اب جو ہم مثال پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے ذرا تھوڑا دماغ کام استعمال کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور پورے جسم میں صرف ایک دماغ ہے جس کا استعمال زیادہ کریں گے تو فائدہ زیادہ ہے اس کے علاوہ جسم کے دوسرے جسم میں اگر استعمال زیادہ کریں گے تو وہ ویک ہو جائے گا ہاتھ ہے ایک ہاتھ کو زیادہ استعمال کرے تو کون سا ہاتھ ویک ہو جاتا جو استعمال کرے وہ اس نا درد اسی میں ہوگا نا لیکن دماغ کا ایسا معاملہ نہیں ہے جتنا آپ استعمال کریں گے نا اتنا فاسٹ ہوگا اسی لیے اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو دماغ سے بھی سوچنے کا حکم دیئے نا دماغ سے سمجھو سمجھو مثالیں کیوں دیتا اللہ تلا دیکھو مثال مثال دیکھنا اور سننا آنکھ اور کان اس کا پروسس ہمیں معلوم کہا ہوتا ہے کہاں سے ہم کو پتا چلتا ہے ہم فیصلہ کہاں سے کرتے ہیں دیکھنا یہ آنکھیں وہ چیزوں کو observe کر رہی ٹھیک ہے وہ میسیج لے رہی لے کے جا کے کام کام بھیج رہی ہمارے mind کو بھیج رہی اور ہمارا mind کیا کر رہا اس کو فیصلہ کر کے بتا رہا کہ یہ یہ چیز ہے یہ یہ چیز ہے یہ یہ چیز ہے کان سن رہے ہیں ہماری جو آواز ہم سنیں وہ سیکنڈوں میں ہماری دماغ میں پہنچ جارہی ہے اور ہمارا دماغ اس کو سمجھا دی رہا کہ کیا بولا جارہا برابر تو دیکھنا اور سننا یہ دو چیزوں سے کیا ہوتا معلوم ہے سامنے کی جو مثالیں جو اللہ رب العالمین بہن کرتا ہے یا کوئی بھی مثال ہو وہ ہماری سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی آج کا ہمارا جو درس ہوگا صرف قرآن کی دو آیات اور ایک حدیث پہ ہوگا صرف دو آیات اور ایک سنگل ایک صحیح بخاری کے ایک حدیث پر اور دونوں آیتیں اس درخت سے جڑی ہوئی ہیں اور جو ایک حدیث میں رکھنے والی ہوں وہ حدیث بھی اس درخت سے جڑی ہوئی ہیں پہلے آئیے آیت کی طرف ٹھیک ہے آپ تو بہت سمجھ میں آگئے نا اللہ رب العالمین جو مثالیں بیان کرتا ہے وہ میرے اور آپ کے لئے غور و فکر کے لئے کرتا ہے ٹھیک ہے چلیے آئیے پہلے آیت کی طرف آئیے آتے ہیں آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پھر اس کے بعد حدیث کی طرف آتے ہیں پھر اس کے بعد کیسے یہ درخت سے میرے اور آپ کی جڑی ہوئی ہیں میرے اور آپ کی گہرائی درخت سے جڑی ہوئی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ کی آیت نمبر چوبیس اور پچیس بولیے سورہ کونسا سورہ آئے کی آیت نمبر چوبیس اور پچیس پہلے آیت سن لیجئے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو آیتیں ہوگی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے کیا تم نے کبھی غور کیا کیا تم نے کبھی اس کا استعمال کیا غور کرنے کے لیے کیا چاہیے ہم کو دماغ کو کام لگانا چاہیے نا اس کو کام لگائیں گے تب ہی تو ہم غور کریں گے نا اللہ اب میرے اور آپ کے دماغ پر کام کر رہا ہے یہاں پر اللہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنی دماغ پر کام کریں اپنی سوچ کو بدلے ان مثالوں کے ذریعے جو مثالیں اللہ میرے اور آپ کے لیے بیان کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ علم تارہ قیفہ کیا تم نے نہیں دیکھا کس کو نہیں دیکھا اللہ کہتا ہے یہاں پر درباللہ مسلہ کلمتاں طیبہ کلمہ طیب پاک کلمہ جس کی مثال اللہ یہاں پر دیتے ہوئے کہتا ہے کشا جراتیاں کس کے لئے استعمال ہوتا ہے مشابیت کے لئے عربی میں کہ مشابیت کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اب یہاں پر اللہ تعالی کہتا ہے کہ پاک کلمہ کی مثال ٹھیکے کس کی جیسی ہے پاک درخت کی طرح ہے اور پاک درخت کونسا ہے خجور کا درخت ٹھیکے اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے کشا جراتیوں تیبتن اب بول دیا اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ پاک کلیمہ اس کی مثال کیسے پاک درخت کی طرح ہے اور وہ درخت کی کولیٹیز کیا ہے اللہ کہتا ہے یہاں پر اسلوحا ثابتن کیا ہے اس کی جڑے ثابت ہے مضبوط ہے ٹھیکے جمی ہوئی ہے استخامت والی ہے کھوکلی نہیں ہے کمزور نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَان اور اس کی شاخِ آسمان میں ہیں دو چیزیں ہوں گئے یہاں پر پھر تیسی چیز اللہ اس کے بعد والی آیت میں کہتا ہے تُعْتِئُقُلَحَا قُلَّحِين اور وہ سارا سال کیا کرتا ہے پھل دیتا ہے سارا سال پورا سال پھل دیتا ہے بِعِذْنِ رَبِّحَا اللہ کے ازن سے اور پھر اللہ کہتا ہے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللہ بیان کرتا ہے ایسی مثالیں انسانوں کے لئے تاکہ انسان کیا کرے يَتَذَكَّرُونَ يَتَفَكَّرُونَ لَگِي يَتَذَكَّرُونَ تاکہ مجھے ذکر کرنے والے بنیں اس کو یاد کرنے والے بنیں یہ مثالوں کو دیکھ کر کون یاد آجائے اس کو بنانے والا یاد آجائے اب اس آیت میں مجھے بتائیے خجور کے درخت کی کتنی qualities اللہ نے اس کے طرح بیان کی تین اس کی جڑے ثابت ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے اس کی جڑے اس کی شاخیں کہاں ہوتی ہے آسمان میں ہوتی ہے اور سارا سال کیا کرتا ہے پھل دیتا ہے میں اس کے آگے پوری qualities کی طرف آنے والی ہوں ٹھیک ہے اب یہ دو آیتیں کمڈیٹ ہو گئے یہاں پر اب آگے حدیث کی طرف میں اس کو پورا کھولنے والی ہوں انشاءاللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مردبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوے میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو سوال کیا اے میرے صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت تھے جو مسلمان کی طرح مشابیت رکھتا ہے مسلمان کی اس کی سمیلارٹیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس کے پتے نہیں چھڑتے جس کے کبھی پتے نہیں چھڑتے اور جو سال بھر کیا کرتا ہے پھل دیتا ہے پورا سال پھل دیتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جس وقت لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں دس سال کے ہوتے ہیں بڑے بڑے اکابرین صحابہ پورے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جواب میرے حلق میں تھا کہ بس مو سے نکل جائے لیکن کسی صحابی نے بھی جواب نہیں دیا تو اسی لئے میں وہ عدب کا لحاظ رکھ کے میں بھی کیا ہو گیا خاموش ہو گیا جو صحابہ تھے وہ صحابہ جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے تو صحابہ کا پورا دماغ کی طرح چلے گیا اور پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اللہ کے نبی ہم کو تو نہیں معلوم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہا فکا انہیہ نخل کونسا درخت ہے وہ نخلا کس کو بلتے ہیں نخل خجور کو بولا جاتا ہے خجور کو خجور کا درخت ہے وہ یہ لیکن اللہ کے نبی نے اس کے اندر ہم کو کیا کلیاریٹی دے دی وہ درخت اللہ نے پہلے تو یہاں پر اس کے آیت میں کیا کہا محلوم ہے پاک کلیمہ کلیمہ پڑھنے والا کون ہوتا بولو مسلمان ہے نا اب پاک کلیمہ پڑھنے والا یعنی مسلمان اس کی مثال اللہ نے خود دے دی یہاں پر پاک درخت کی طرح ہے ٹھیکے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہم اپر کھلے الفاظ میں بتا دیا اللہ تعالیٰ یہاں پر انڈیریکٹ بتا رہا ہم کو اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیریکٹ بتا رہے ہم کو ٹھیکے یہ اللہ کا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ غور فکر بندہ کبھی کبھی غور کرے ہے نا ہر چیز اگر ریڈی میٹ سامنے نیوالہ بنا کے اس کو دے دی جائے تو ہو سکتا ہے نا کہ کبھی بہت زیادہ اگر پیٹ بھر گیا تو انسان کو نہ ننگلے تو کیا کرنا پڑتا ہے پہلے اس کو گلانا پڑتا ہے تھوڑا اندر جو ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرتا ہے ہمارے دماغوں کو کام لگا کے پہلے ہمارے اندر کی جو ایکسٹر انرجی فل ہو گئے اس کو گلانا کے اللہ چاہتا ہے کہ جو مثالی اللہ بیان کرتا ہے اس کے پر غور فکر کرے اس لئے اللہ پہلی جائیت میں کیا بول دیا اللہ تعالیٰ قیفہ کیا تم نے غور کیا کیا تم نے ابھی تک غور پہلے سوال ہے میرے اور آپ کے اوپر کیا آج تک ہم نے غور کیا اس درخت میں بیرے بیروں سوال میرا آپ سب سے میں نے آپ کے سامنے آیت رکھ دی حدیث رکھ دی مجھے بتائیے اب اس کا تعلق مسلمان سے کیا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مسلمان کی مشابیت اختیار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے کلیمِ طیبہ پڑھنے والا ہے نا لا الہیلاللہ کا اخرار کرنے والا اس درخت کی طرح ہے تو آپ اس سے کیا سمجھیں مجھے بتائیے آپ لوگ بھی بتائیے آپ لوگ کیا سمجھیں دیکھو میں آپ کے سامنے ایک دو آیت رکھی اور حدیث رکھی آپ لوگ کیا سمجھیں مجھے اس کے مطابق آگئے کہ پورے کالیٹیز رکھنا ہے مجھے اچھا اور جی تو مسلمان سے اس کا کیا تعلق ہے ہے نا اللہ تعالیٰ مسلمان سے تعبیر کر رہے نا اس کو ماشاءاللہ درخت کی بات چل رہی ہے ابھی یہاں پر آئیں گے ہم کھجور کی طرف بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ لگتا ہے کھجور بہت زیادہ پسند ہے اچھا مطلب کچھ نہ کچھ تو انڈیکیٹ ہو گیا کہ کچھ خاص بات ہے ہے نا کچھ خاص ایسی چیزیں جو اللہ چاہتا کہ میں اور آپ اس کی طرف بن جائے مصال مصال کیوں دی جاتی ہے دیکھو مصال جب دی جاتی ہے نا کہ ایک اچھی مصال دی جاتی ہے اگر ایک کوئی لڑکی ہے جو اچھا پڑتی ہے ان کو دیکھو ان کو دیکھ کے ذرا سیکھو اس کا مطلب کیا ہے ان کی طرح بنو نا برابر ہے نہیں ہے نورمالی بات مائن میں جانے والی ہے نا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے یہاں پر جو مصال بیان کرتا ہے خجور کی اسی لئے بیان کرتا ہے تاکہ میں اور آپ اس کی طرح بن جائے میری اور آپ کی زندگی خجور کے درخت کی طرح ہو جائے خجور کے درخت کی طرح بنانا ہے مجھ کو اور آپ کے اپنی زندگی انشاءاللہ اور مومن کی زندگی بلکل اس کی طرح ہوتی ہے جو ایمان والا ہوتا نا اللہ رب العالمین پر یقین کرنے والا اللہ کا اخرار کرنے والا اس کے مطابق بتائیوی زندگی کے مطابق عمل کرنے والا ایکزیکٹ اس کی زندگی پوری کی پوری یعنی خجور کے درخت کی طرح ہی ہوتی آج کے لیکچر کے بعد آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ٹھیکے تو اب یہاں پر قرآن اور حدیث سے تو ہم کو دلائل مل گئے اس کے اب قوالیٹیز کی طرف آئے مجھے اور آپ کو اس کی طرح بننا ہے تو اس کے کیا قوالیٹیز سے وہ جاننا پڑے گا نا ہم کو رائٹ اب اس خجور کے درخت کی کیا قوالیٹیز ہے لکھئے پہلی قوالیٹی لکھئے کیونکہ مجھ کو اور آپ کو اس کی طرح بننا ہے اس کی پہلی قوالیٹی یہ صدا بہار رہتا ہے کیسا رہتا صدا بہار اس پر کبھی خزا نہیں آتی ہے نا صدا بہار کس سے تعبیر کیا جاتا خوشی سے مضبط سوچ پوزیٹیوٹی بی پوزیٹیو مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے ہر حال میں خوش رہتا ہے مضبط رہتا ہے پوزیٹیو رہتا ہے ہمیشہ کبھی نیگٹیو نہیں ہوتا مومن پہ کبھی خزا نہیں آتی جس طریقے سے خجور کے درخت پہ کبھی خزا نہیں آتی اللہ اکبر کتاب بڑا پوائنٹ ہے نا مومن وہ ہے جس کا سب کچھ بھی لٹ جائے تب بھی وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا خزا کیا ہے خزا سے مطلب کیا ہے مایوسی غم تکلیف پریشانی مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹ ہوتی ہے کبھی وہ اللہ کے تعلق سے غلط گمانے نہیں کرتا اسی طریقے سے جس طریقے سے کھجور کا درخت صدا بہار رہتا ہے ہمیشہ ہراب ہراب مسکراتے ہوئے اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دیتا ہے میرا نوہ بینا وہ دیکھ لے گا کتاب بڑا پوائنٹ ہے مومن کیا رہتا بولو ہمیشہ بی پوزیٹیف کبھی نگیٹیف نہیں ہوتا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے اس کو کتنی بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ آ جائے چاہے اس کی زندگی کا سب سے انوال تحفہ اس کی زندگی سے چھین لیا جائے چاہے آج ہمارے پاس جو بزنسز کرتے ہیں بزنس میں لاؤس ہو جائے ہے نا کیا ہوتا اگر بزنس میں لاؤس ہوا تو خودکوشی کی طرف چلے جاتے بچی کا رشتہ ٹڑ گیا تو بچی جا کے سوسائٹ کر لیتی ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اسی لئے ماباب سوسائٹ کر لے رہے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا یاد رکھو مومن کی قسلت بالکل اس گھجور کے درخت کی طرح ہوتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہوایں آتی نہیں آتی اس کی طرف اس کی مخالف ہوایں آتی نہیں آتی ہاں آتی ہے نا تیز ہوایں بھی آتی تھنڈی ہوایں بھی آتی گرم ہوایں بھی آتی ماحول اس کے مطابق ہو یا نہ ہو دن ہو یا رات ہو ہمیشہ حرابر آ رہتا ہے صدا بہار ہمیشہ خوش بلکل مسلمان بھی اسی طرح ہوتا ہے بلکل مومن بھی اسی طرح رہتا ہے اس پر مصیبت آئے پریشانی آئے چاہے کچھ بھی حالات کتنے ہی قراب کیوں نہ ہو جائے وہ ہمیشہ اللہ کے مطابق بی پوزیٹف میرا رب ہے نا وہ مجھے زائنے کرے گا میرا رب ہے نا اسی نے مجھے یہ حال میں ڈالا نا وہی نکالے گا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء مجھ سے آپ سے زیادہ عزمائے گئے لیکن ان کے ہمیشہ چہروں پر مسکراہت ہوا کرتی تھی انبیاء انبیاؤں کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے یہ ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے چہرے کی مسکرات کو اپنے چہرے سے نہیں اٹھاتے تھے چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے صحابہ سے ملتے ہیں تو مسکرا کر ملتے ہیں مسکراتے ہوئے لوگوں کو اپنی مایوسی ظاہر کرتے ہوئے نہیں ملتے ہمیشہ خوشی بانٹنے والے بہار جو رہتی نا بہار سے کیا خوشیاں ہیں نا اور خضا کیا ہے یہ مایوسی غم ہے نا مومن کبھی مایوس اور غم میں نہیں رہتا وہ کبھی ایک دوسرے سے ملا تو غم کو باٹتے ہوئے نہیں پھرتا ایسا چھونا تھا ہمارے ساتھ چھوائی الفاظ ہمارے ساتھ آتے نہیں آتے کیا ہو گیا کی کیا ہے کی کس کی نظر لگ گئی کی انہوں دیکھے کی ان کے آنکھوں میں چھپ رہا تھا کی ان کے آنکھوں میں چھپ رہا تھا کی ہمارے اوپر ہی مسئیبت آئی ہمارے بچی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہمارے بچی کو رشتے نہیں آ رہے یاد رکھو خاص تو ہمارے رشتوں کے تعلق سے ہماری ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی آپ لڑکیوں کی شادی جلدی کرنا چاہتے لیکن اللہ رب العالمین تاخیر کرتا تو یاد رکھو وہ تاخیر ان کے لئے خیر ہے بعض اوقات بعض دعائیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ میری دعا خبول کر لے خبول کر لے خبول نہیں ہوتی اور وہی دعا جو ہم دو سال پہلے مانگ رہے تھے دو سال بعد اللہ کا شکر عدا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے میری دعا خبول نہیں ہوئی کیونکہ اگر ہو جاتی تو کچھ اور ہو جاتا آج ہم لڑکیوں کی شادی کے معاملے میں اتنا زیادہ جلدی کرتے ہیں میں یہ نیبر رہے کہ جلدی نہیں کرنا چاہیے بلکہ پوزیٹیو رہتے ہوئے کرو آپ نگٹیو مت ہو جاؤ اللہ کی حدوں کو مت توڑو پریشان مت ہو جاؤ مایوس مت ہو غیر اللہ کی طرف مت جاؤ صدا با رو خوش رو اپنا غم کا ماحول بنا کے لوگوں کو اس غم میں شامل مت کرو آج لڑکیوں کے شادیاں جو بہت زیادہ جلدی رشتہ آئے کہ تب پوزیٹی کرتے رہو ان کی کوئی کیا بلدے معلوم نہیں کر رہے کوئی انکوائری نہیں کر رہے کیوں؟ کیونکہ رشتہ آیا وہ جو بہت بڑی بات ہے پھر اس کے بعد ایک سال بھی نہیں ہوتا بچی کی جو نکاح ہوا جو شادی ہے وہ طلاق تب پہنچ جاتی تب آپ کہیں گے تب کچھ کہیں گے یاد رکھو اگر تاخیر بھی ہوتی ہے نا تو واللہ اللہ کی خسم کھا کے کہتی ہو وہ ہماری لئے خیر ہے اسی لئے تاخیر ہو رہی کئی لڑکیوں کے ساتھ اسی حالات ہو چکے ایٹین نائنٹین میں ان کے شام میریجز ہو جاتے ہیں اور وہ بچی بیس سال کے بھی نہیں ہوتی اس کا ڈیووز ہو جاتا ایک کس سال کے بھی نہیں ہوتی باپ پچیس سال کے اندر ان کے ڈیووز ہو جاتے بات کیا سمجھ میں آئیں ہمیشہ پوزیٹیو رہو کبھی نیگٹیوٹی کی طرف مت جاؤ کبھی منفی سوچ کی طرف مت جاؤ اللہ کی تعلق سے کبھی منفی مت ہو اللہ تعالی کیا رشتے گھر کو بیشتا کہ ہاں بھیجتا یقیناً اللہ بھیجتا ہے لوگ مثالیں دیتے نا ہم کو خود کو محنت کرنا پڑتا ہے آپ محنت کریں آپ حرکت کریں یقیناً حرکت میں برکت ہے لیکن اس حرکت کو اللہ کے ساتھ مت جوڑیے اپنے آپ کو برباد مت کر لیجی اس میں پورا گھر پریشان رہتا جس گھر میں نوجوان لڑکیاں رہتے ہیں پورا گھر پریشان رہتا بھائیان پریشان بہنا پریشان خاندان پریشان گھر میں چار چار بچے آئیں دیکھو لوگ ذریف ہی کر رہی ہیں یہ نہیں بولتے یہ الفاظ بولو مجھے بولتے نہیں بولتے پوزیٹیو رہو نا اللہ تعالی نے اللہ چاہا تو چاروں کے چاروں کی شادیات ایک دن میں نہیں ہو سکتی بلکل ہو سکتی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے نا اسی لئے ہمارے اس طرف کیا کہا کرتے تھے معلومیں جو من کو بھائے وہ اچھا اور جو من کو نہ بھائے وہ اس سے اچھا یعنی آپ کا دل جو چاہتا ہے وہ ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کا دل جو چیز چاہتا ہے آپ کو وہ نہیں ملتی یقین مانو اس میں اور آپ کے لئے خیر ہے کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے کھجور کے درخت سے سیکھو وہ ہمیشہ پوزیٹیو رہتا ہے صدا بہار حالات کچھ بھی ہو جائے اس کو پانی ملے یا نہ ملے اس کو مادنیات ملے یا نہ ملے اس کو زیادہ دھوپ ملے یا نہ ملے لیکن ہمیشہ صدا بہار ہوایں کدنی تیز کیوں نہ چلے وہ اپنا رخنے بدل لیتا بلکہ بس اس تخامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یہ پہلی چیز دوسری چیز لکھئے اللہ رب العالمین نے کیا کہا اس کی جڑیں کیا ہوتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں جڑیں کیا ہیں معلوم ہے آپ کو اصول مومن کے اصول بکے ہوتے کچھے نہیں ہوتے کمزور نہیں ہوتے کھجور کی درخت کی طرح ہوتے اور درختوں میں سب سے مضبوط جڑیں اگر کسی کی ہوتی ہے تو اس کے اندر لسٹ کس کی ہے کھجور کی ہے جڑ کیا ہے جڑ کو کس سے تعبیر کیا گیا ایمان سے کس سے لکھئے یہاں پر جڑیں کیا ہے ایمان مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے چاہے ہواے کتنی ہی تیز کیوں نہ چلے کبھی وہ گرتا نہیں اور جھاڑ کی جو مضبوطی وہ کس سے ہوتی ہے بولو مجھے جڑوں سے ہوتی ہے اس کے روٹ سے ہوتی ہے اور اگر اس کی روٹ ہی کمزور ہو تو کیا وہ ٹھہر پاتا ہے بہار اس کی زندگی میں ہو پاتی ہے پھر ہمیشہ بھی پوزیٹیو وہ رہ سکتا ہے میری اور آپ کی جڑے ہیں وہ ایمان ہے ایمان ہے اور ایمان مجھے اور آپ کو ویلیوز دیتا ہے اصول دیتا ہے مومن اپنے اصولوں میں پکا ہوتا ہے اپنے ویلیوز میں بہت پختا ہوتا ہے آج دیکھ لیجی ہمارے ویلیوز کیا ہے ہمارے اصول کہاں ہیں ہمارے اصول مسلمان حالانکہ اسلام جو ہے ایک پنکچول مذہب ہے اصول پسند مذہب ہے یہ فنڈمنٹلسٹ ہے یہ مجھے اور آپ کو فاؤنڈیشن دیتا ہے یہ اصول دیتا ہے یہ جڑے دیتا ہے یہ بنیادے دیتا ہے آج ہم اسی کو چھوڑ دیے کوئی ویلیو نہیں آج ہماری نہ ہمارے پاس ٹائم کی ویلیو ہے نہ ہماری زبان کی ویلیو ہے نہ ہمارے گھر میں کسی اور چیز کی ویلیو ہے آج مجھے بتاؤ ہمارے گھروں میں کیا اصول ہوتے ہیں بتاؤ مجھے مجھے بتائیے کوئی ایسا گھر جس میں آپ آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے کہ وہ گھر میں یہ یہ اصول ہے بھئی وہاں پر یہ چیز کر سکتے یہ چیز نہیں کر سکتے کبھی ہے سب چلتا نا ہمارے پاس یہ نعرہ ہے نا سب چلتا سب چلتا یاد رکھو مومن کے پاس سب نے چلتا مومن کے پاس وہی چلتا جو اللہ رب العالمین نے بھیجا بس اس کی ویلیوز بہت مضبوط ہوتے اللہ جو کہہ دیا بس وہ چلتا ایمان ہے نا یقین توقل بھروسہ اللہ پہ ہے نا تو اب اس کے ویلیوز کیا ہوتے ہیں ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں مضبوط کبھی لوگوں کو دیکھ کے بدلتے ہیں نہیں ہمارے ویلیوز کیا ہوتے ہیں ہمارے اصول کیا ہوتے ہیں جو اصول اللہ نے منایا ہے نا وہ اصول ہم لوگوں کو دیکھ کے نہیں بدل دیتے ہیں ہاں دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بدل دیتے ہیں میری بہنوں election کا ٹائم آتا ہے تو ایک مہینے کے راشن کے لیے ہمارے اوٹ بیش دیتے ہیں کیا ایسے مسلمان ایسے مومن کی جڑے مضبوط ہیں ایک پلڈ بریانی کے لیے لوگ ایمان کو بیش دیتے ہیں کیا ایسا مسلمان کی جڑے مضبوط ہیں کیا وہ اس جھاڑ کی طرح ہے ہاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں کیا ایسے انسان کے پاس اس کی اصول ہے اس کی ویلیوز ہے معمولی معمولی چیزوں کو ہم جھوٹ میں بدل دیتے ہیں ہے نا کیا مسلمان کا جو اصول وہ سچائی کا اصول ہے تو وہ ہمیشہ سچ پہ رہتا ہے اپنا ویلیو ہمیشہ سٹنڈ رکھتا ہے مضبوط رکھتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا جھاڑ کی طرح یہ خجور کے درخت کی طرح مجھ کو اور آپ کو بننا ہے اپنے ویلیوز کو کیا کرنا ہے مضبوط کرنا ہے میری زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا مضبوط ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ میرے ویلیوز کیا ہے مضبوط ہے میرے اصول مضبوط ہے اسی لئے آج دیکھیں آج ہم اصول پسند لوگوں سے ملنا نہیں جاتے کیونکہ ہماری دالنے گلتی نا نہیں لوگ چڑھتے ہیں ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے ان کو کیسے پسند جہاں سب چلتا ان کی بھی ڈال گلتی دوسروں کی بھی ڈال گلتی سب جو چیزیں چلتے نا دین بھی دنیا بھی ہسی بھی مزاق بھی ہے نا پورا چھچورے چالے باتاں سب جا ہوتے نا وہاں پر ہماری کو جانا بھی اچھا دکھتا بیٹھنا بھی اچھا دکھتا سب کرنا اچھا دکھتا لیکن اگر کہیں پر اصول پسند ہے وہاں ہسنا بھی اصول سے ہے وہاں پر بات کرنا بھی اصول سے ہے وہاں پر بیٹھنا بھی اصول سے ہے وہاں پر ہر چیز رولز کے مطابق ہے مجھے بتاؤ کتنے لوگ جانا پسند کرتے ہیں بولو مجھے فطرتا ہم جانا پسند نہیں کرتے ہے نا لیکن یاد رکھو ایک مومن کی جو فطرت ہوتی نا وہ اصول والی ہوتی اگر ہماری زندگی میں اس کی ویلیوز ہے تو سمجھ جاؤ آپ اس درخت کی طرح ورنہ نہیں ہے ہمیں کو بننا ہے اب اس کی طرف آئیں گے اب انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ویلیوز کو ہماری جڑوں کو بلکل اس درخت کی طرح مضبوط کر دے آمین تو اس کے ہم دو کالٹیز دیکھیں ابھی تک میں آج انشاءاللہ گیارہ سے بارہ انشاءاللہ کالٹیز بتاؤں گی آپ کو ٹھیک ہے دو کیا کیا تھے جلدی بولیے صدا بہار صدا بہار کا مطلب تو اب مومن کیا کرنا صدا بہار رہے نا مجھے تو جھڑا پھر پورے پتلہ کالے کر رہے نا ہاں ہمیشہ بھی پوزیٹیو ہر حال میں بھی پوزیٹیو میرے رب نے کیا ہر چیز میں میرے لئے خیر ہے مجھے نہیں معلوم اس کے اندر کیا ہونے والا ہے لیکن میرا رب جانتا کیونکہ میرا رب کی وجہ سے ہو رہا ہے نا میرا رب کر رہا ہے نا تب جا کے ہو رہا ہے یہ چیز ٹھیکے وہ چیزیں جو میری پسند میں ہے اچھا ہے جو میری پسند کے مخالف ہو رہا وہ کیا ہے اور اس سے بھی اچھا ہے تو ہماری زندگی کا ہر مرحلہ یاد رکھو وہ اللہ کی جانب سے اور اس میں میرے اور آپ کے لئے خیر ہے تھوڑی دیر کے لئے ہم کو تکلیف ہو سکتی ہے تھوڑی دیر کے لئے ہم غم میں جا سکتے ہیں لیکن ہمیشہ غم میں نہیں جا سکتے ہیں ہمیشہ تکلیف میں نہیں رہ سکتے مومن کا ہمیشہ سٹنڈ مضبوط ہوتا ہے میرا رب ہے نا بس اس کوئی نہ کوئی خیر ہے تب ہی اللہ نے یہ کیا ورنہ وہ کام نہیں ہوتا دوسری چیز کیا ہے اس کی جڑیں کیا ہوتی اس کے ویلیوز اس کے اصول کیا ہوتے مضبوط ہوتے تیسری چیز لکھئے اور یاد دیکھنا مومن کبھی بھی موسمی پرندہ نہیں ہوتا یعنی جیسے موسم بدل جائے تو پرندہ بھی بدل جاتے نا پھل بدل جاتے پھول بدل جاتے سب بدل جاتے مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا بلکل اس جھاڑ کی طرح ہوتا اس کی جڑیں کبھی کمزور تو کبھی مضبوط ایسا نہیں ہوتی ہر حال میں ہر موسم میں اس کی جڑیں مضبوط ہوتی خجور کے درخت کی ہر حال میں میرے اور آپ کے ویلیوز بھی چاہے ہم پر مصیبت آئے چاہے میری بات مانی جائے نا مانی جائے میری مخالف پر دنیا کھڑی ہو لیکن میرے اصول وہی اصولوں کے جو اللہ رب العالمین نے مجھے بتایا باس کلیر سٹنڈے میرے اور آپ کا بالکل اس جھاڑ کی طرح جڑیں آگئے آپ سمجھ میں ایمان کیا ہوتا مضبوط توقل ہمیشہ اللہ کی ذات پر میرا رب ہے نہ وہ دیکھ لے گا میرا رب ہے نہ انتظام کر دے گا میرا رب ہے نہ بس میرے حق میں کچھ نہ کچھ خیر کا فیصلہ ہو جائے گا کبھی اپنے اللہ کو چھوڑ کے نہیں رہتا وہ ٹھیکے اس کے بعد آئیے جڑے تو ہم نے دیکھ لی اب یہ کیا ہے بولیے مجھے اس کے بعد والا پوائنٹ ہے یہ ترڈ پوائنٹ بولیے کیا ہے اے نہیں یہ اتنا حصہ کیا دکھر آپ کو خالی اگر آپ اتنا حصہ دیکھیں تو کیا دکھر آپ کو بولو تنا یہ پلیر کی طرح دکھر آپ کو ایک خجور کا جو درخت ہوتا نا اس کا جو تنا رہتا ہے وہ پلیر کی طرح ہے ہے ہاں آپ مجھے بتائیے ہماری دین میں کس چیز کو پلیر کہا گیا السلات عماد الدین ستون پلیر کیا ہے ہاں دیکھو پلیر تو آپ اسلام ستون اسلام کے ستون اللہ کی نبیدیم کو نہیں سکھائے میں اور آپ یہ جھاڑ کی طرح نا دیکھو آپ میرے اور آپ کے جو ستون ہے نا بلکل یہ ستون کی طرح یہ نہیں ہے اس کا تنا خجور کا ہوتا نہیں ہوتا ہاں تو اب کیا ہوتے ہیں نا جس کی جڑے مضبوط ہوتی نا اس کی زندگی سے کبھی نماز رائے وہ کبھی رمضان کے روزے وہ کبھی زکاة میں کوتا ہی اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیٹی کی شادی ہونے کے بعد بڑے ہونے کے بعد دیکھیں گے آپ ونٹی لیٹر پہ دال کے ہج کرنے چاہیں گے چپ داتے انہوں نائی کیا کرتے ہیں اب یہ جو پلر ہے نا ان کی زندگی میں بلکل ایسے ہی رہتے ہیں وہ ہمیشہ یہ پلر کے یہ تنے کے بخر کیا یہ اوپر کا حصہ اور اس کی جڑوں کا کوئی وجود ہے ہے آپ کے پاس ایمان تو ہے میں نے آپ کے کلیمہ تو پڑھ لیا لیکن ہمارے زندگی نمازش نہیں ہے روزش نہیں رکھتے زکاة بھی نہیں دیتے اور ہج تو وہ کر لیتے ہوں گے گندبی اپنے سے کہاں ہوتا جی وہ دیکھیں گے کبھی بولو ایسا انسان اب بولو کیا وہ اس جھاڑ کی طرح ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تو مومین کو اس کی طرح کہا بہت اہم چیزیں یہ اور آپ کو معلوم ہے پلر پلر کے تعلق سے مسجد نبوی جو بنائی گئی تھی نا مسجد نبوی کے جو پلرز آلے گئے تھے وہ کس کے دالے گئے تھے بولو مجھے فرسٹ پلرز حرب میں کون سا درخت رہتا بلکل خجور کا درخت کے یہی پلرز مسجد نبوی کے لیے دالے گئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جو ممبر روتا تھا نا خجور کے تنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے نا خدبہ دیتے وقت تو وہ تنہ اس نے رویا نا اس کی چچاٹ کے آوازیں سنی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حینام کو بتایا نا حدیث ہے صحیح حدیث ہے یہ تو وہ بھی یہ ممبر کس سے بنایا گیا تھا خجور کے تنے سے یہ پلر سے تو یاد رکھو مومن کے جو پلر سے نا وہ بہت مضبوط ہوتے ٹھیک ہے ہمیشہ اس کی زندگی میں ہوتے اس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہوتا میرے اور آپ کی زندگی میں پانچ نمازیں بلکل اسی طرح ہیں ایک نماز بھی غائب نہیں ہو سکتی نماز غائب نہیں کہا تصورش نہیں ہمارے پاس اب نہیں پڑی یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا ایکسکیوزش نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر میرے اور آپ کا وجود ہی نہیں ہے نا بات آگئی سمجھ میں پلرز ٹھیک ہے اب اس کے بعد آئیے یہ کیا ہے پوری برانچز شاکھیں اس کے بعد والا پوائنٹ ہے کتنے پوائنٹ سوئے جی ابھی تک فورت پوائنٹ ہے یہ شاکھیں ہیں آپ مجھے بولیے ایک ہی جگہ ہے یا الگ 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 ہو گئی خجور کی درخت کی جو شاکھیں ہیں نا یہ کیا ہے معلوم مومن کے معاملات ہیں کیا ہے معاملات حقوق العباد ہے یہاں تک حقوق اللہ اور اوپر جب شاکھیں گئی اللہ نے قرآن میں ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی نا میں آیت اور حدیث اس لیے کلیر کر دی تاکہ اس کے کالیٹیز بعد میں میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں اللہ نے اس میں کیا کہا اس کی شاخر کیا ہوتی ہے آسمان کی طرف ہوتی ہے ہے نا آؤں گی میں اس کی طرف بھی آؤں گی یہ پوائنٹ کو یاد رکھئے اب یہاں پر الگ 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 ہو گئے نا جب مسلمان اللہ کے حق کو پورا کرتا ہے نا اب اس کے بعد کیا آتے ہیں معاملات آتے ہیں خوخوق العباد آتے ہیں والدین کے حق ہے نا پڑوسیوں کے حق بھائیوں بہنوں کے حق جانوروں کے حق عام انسانوں کے حق اب الگ 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 یہ پورے کیا ہو گئے خجور کے درخت مجھے بتائیے اس کی شاخر ایک دوسرے سے جڑی بھی ہوتی یا پوری الگ الگ ہوتی یا یہاں آپ کو کسی دکھ رہی ہاں جو مین جو پوائنٹ ہے وہ تو ایک ہی ہوگا میرا اور آپ کا حقوق اللہ تو ایک ہی ہے وہ ٹھیک ہے اب حقوق اللہ بات تو الگ الگ ہو گئے نا بھائی کیا کبھی یہ ایک پتہ جا کے یہ ٹھیک ہوتی گئے نا بھائی تمہارے میں ملے آتی پھر اس کے بعد باہر نکلتی ہوتا ہوتا بلکل مومن جو بندہ ہوتا نا ہر ایک کا معاملہ اسی طرح عدا کرتا جیسے اللہ نے اس کو بتایا کبھی اس کا معاملہ ملا کہ اس کا حق اس کو نہیں دیتا تھا اس کا حق اس کو نہیں دیتا میں اور آپ اس کی طرح ہیں ماں باپ کا حق ماں باپ کو بیوی کا حق بیوی کو اولاد کا حق اولاد کو پھر ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ان کو جس کا حق جو ہے اس کو دے دیتا بس پورا اللہ کے لگ اللہ خبر شاخیں ہیں ہیں نا یہ معاملات ہیں میری اور آپ کے جتنی حقوق اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دیئے نا حقوق اللہ بعد اس کے بغیر بھی میرا اور آپ کا تصور نہیں ہے کیا اس کی یہ پوری شاخوں کے بغیر اس کا پورا تصور ہے بولو ہر چیز ایک جسے جڑی ہوئی ہے نا ہے نا ہاں اب یہاں پر آئیے ہیں شاختوں کے معاملات ہمارے حقوق اللہ عباد پورے والی دہن کے اب جتنے حقوق اللہ نے بتایا نا وہ پورے کے پورے آگئے اس کے اندر اب اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے اور پھل اور پھول ہے نا یہ پھل اور پھول مسلمان کے اخلاق ہے اللہ اکبر کیا ہے بولو اخلاق اخلاق ہیارب یعنی اب اس کے حقوق اللہ جڑیں جتنی مضبوط ہیں تنہ جتنا مضبوط ہیں شاخیں جتنی مضبوط ہیں پھل کیسے آئیں گے اتنی زبردست اور لذیذ آئیں گے نا جو حقوق اللہ ادا کرتا ہے جو پلرس پورے اسلام کے پلرس پر عمل کرتا ہے جو حقوق العباد ادا کرتا ہے اس کے اخلاق بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں یارب پھل اور پھول ہے نا اور انسان پھل اور پھول کو دیکھے خوش ہوتا نا پھول آگیا تو کیا خوش ہی ہوتی پھلانے والے پھلانے والے ویسے ہی جو مومن ہوتا ہے نا اس کے اخلاق کو دیکھ کر انسان کو خوش ہوتی ہے یہ اس کی خصوصیت ہے انسان کی مومن کی مجھے بولو کبھی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کسی نے ہم کوئی ایسا کہا کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے اخلاق کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے ہوا بھی ہوگا تو بہت کم ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہوتا آج کے اس وطروں کے دور میں تو بہت کم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خجور کی اس درخت کے جو خجور ہے نا اس کی طرح بنا لو جس کی شاخوں کو دیکھ کر انسان کو خوش ہوتی اور آپ کو معلوم ہے اس کی جو خجور کی جو شاخیں رہتی نا ہے نا جو گوشے ہوتے ہیں نا کہ ایک خجور آکے دوسرا خجور دور جا کے لٹکے رہتا کسا رہتا والو ایک جگہ رہتے نا ویسے ہی مومن کے جو اخلاق رہتنا ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ ایک جگہ جڑے وے رہتے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا رہتا ہے کبھی ان کے ساتھ اچھا تو کبھی ان کے ساتھ اچھا کبھی مومن ایسا نہیں ہوتا خجور مجھے اور آپ کا اللہ طرح نے کیا کہا میرے اور آپ کی مثال خجور کے درخت کی طرح ہے تو ہماری اخلاق بھی بالکل اس کے خجور کے وہ گوشے کی طرح ہونا چاہیے مضبوط ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اگر کوئی بھی کھائے گا تو اس کو وہی مزا دے گا نا ہے نا دے گا نہیں دے گا نہیں کبھی ساس کھائیے تو الگ مزا کبھی بھو کھا لیے تو الگ مزا ہوتا ایسا دشمن کھائیے تو الگ مزا دوست کھائی تو الگ مزا نہیں نا مومن کے اخلاق دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں کچھیں qualities ہوگے ہیں جلی بولو ہاں پانچی چھوئے ہاں چلے اور ایک ایک لیک ہے اس کے بعد اب یہ درخت ہے خجور کا درخت ہے نا ہم انشاءاللہ ایک ایکسپیرینس بھی کریں گے اللہ تعالیٰ جب بھی موقع دے گا خجور کے درختوں کو دیکھنے کا سامنے جا کے دیکھیں گے کیا واقعی ہے میرے جیسا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے مثال دی ہے اس کو ہے نا اس کی جڑے ہیں اس کا تنہ ہے اس کی شاکھیں ہیں اس کے پھلے اس کے پھولے غور بھی کریں گے نا انشاءاللہ ریال بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھائیں آمین اب جب آپ دور سے اگر فور ایکسپل آپ دیکھ لیے دیکھنے کے بعد مجھے بتائیے پوائنٹ ہے اس کے بعد کا یہ یہ درخت آپ کو دور سے اپنے ہونے کا حساس دلاتا ہے یا نہیں تو پھر اس کو خریب جا کے دیکھنا مرتا کہاں یہ تھانا کہاں کی گیا کہاں کی گیا دیکھو دیکھو کیا ہوتا مومن بندہ دور سے اپنا حساس بیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ اکبر اس کی اخلاق اتنا نمائع ہوتے ہیں وہ اپنا مو بند بھی کر لیں خاموش بھی اختیار کر لیں تب بھی اس کا اثر ہوتا ہے تب بھی اس کا حساس بیدا ہوتا ہے بلکل خجور کے درخت کی طرح آپ ریگستان میں جائیں اگر آپ کو دور کہیں ایک درخت نظر آئے نا تو آپ کے اندر نہ ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے زندگی نظر آ جاتی ہے آپ کو بلکل مومن اسی طریقے سے ہوتا ہے اگر کوئی مصیبت میں انسان اگر پڑا ہوا ہے اس کو اگر کوئی مومن اگر دیکھ لے اگر مومن اگر اس کو کبھی نظر آ جائے تو اس کو نئی زندگی نظر آتی ہے اپنے ہونے کا حساس دلاتا ہے مومن ہم کو ایسے بننا ہے انشاءاللہ خجور کے یہ درخت کی طرح بننا ہے اس کے بعد آئیے خجور کے درخت یا کوئی بھی درخت آپ دیکھ لیں یہ خاصیت سب میں ہے تمام درختوں میں ہے اور اس میں تو اور زیادہ ہے جتنے زیادہ پھل آئیں گے مجھے بتائے وہ اتنا زیادہ سفیٹ ہوگا یا اتنا زیادہ جھکے گا جتنے زیادہ اس کے پھل ہوں گا نا اس کے پر اتنا ہے اس کے اندر جھکاؤ آئے گا آجزی آئے گی مومن بھی اسی طرح ہوتا ہے اس کے اخلاق جتنے ہونچے ہوتے نا اتنی اس کے اندر آجزی ہوتی ہے مومن اترانے والا اکڑنے والا ہے نا غرور کرنے والا تکبر کرنے والا نہیں ہوتا یہ جھاڑ کو دیکھو اگر یہ چاہے میرے پاس تو پھل ہے جس کو انسان کہتا ہے میں چاہوں تو اس کو بہت اوپر لے کے چلے جاؤں کبھی ایسا گرتا ہے جھاڑ نہیں نا جھکاؤ اختیار کر لیتا ہے جھک جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے میرے اور آپ کا جو ایمان ہے اس کے اندر کیا چیز جھکاؤ لاتی ہے بولے مجھے میرے اور آپ کے اندر اخلاق جو آتے ہیں نا وہ اخلاق کی جو جڑ ہے نا وہ اللہ کی معارفت ہے اللہ کو جاننا ہے اللہ کو ماننا ہے اللہ کے بارے میں پڑھنا ہے جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی نا ہمارے اخلاق بلند نہیں ہو سکتے اور جس کے اخلاق جتنے بلند ہوتے ہیں نا اس کے اندر اتنی آجزی انکساری پیدا ہو جاتی ہے ہوتا کیا تھوڑا سا پڑھ لیے تھوڑا سا لکھ لیے تو ان سے زیادہ سینہ چڑھا کرے ہوئے اور کوئی بھی نہیں رہتے ہمارے پاس ہم عالمہ ہے ہم آفیزہ ہے ہم انجینئر ہے ہم ڈاکٹر ہے ہم لیکچرر ہے کھجور کی درخت کی طرح مجھ کو اور آپ کو بننا ہے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اس کی طرح بننے کا حکم دیا چاہے ہمارے ہم کو کتنی بلندی کیوں نہ آ جائے ہمیشہ ہمارے اندر کیا آنا چاہیے جھکاؤ آجزی انکساری کبھی غرور نہیں کبھی غمر نہیں اللہ کتنا ہی امیر کیوں نہ بنا دے کتنا ہی سائد منت کیوں نہ بنا دے کتنا ہی دنیا کی دولت ہم کو کیوں نہ دے دے لیکن کبھی ہمارے پاس آجزی نہیں جائے گی اسی طریقہ سے جس طریقہ سے یہ جھاڑ کے اندر ہمیشہ آجزی ہوتی ہے اس کے بعد والے پوائنٹ پہ آئیے یہ جو پورا درخت ہے اس کی جڑے کہاں ہیں انسان کی جڑے کہاں ہیں انسان کس سے بنا جھاڑ کی جڑی بھی مٹی سے ہے انسان کی جڑی بھی کیا ہے برابر اب آؤ تھوڑا دماغ کو کام لگا رہے جڑے تو زمین میں ہیں میری بھی انسان کی بھی اس سے چھے درخت کی بھی اس سے چھے یہ جو درخت ہے اس کو اگر اوپر سے پانی اگر اس کے اوپر نہ اترے بارش نہ ہو ٹھیکے دھوپ نہ ملے دھوپ اوپر سے جاتی نا نیچے سے آتی رہے تو اوپر سے آتی نا یہ نہ ملے تو انہیں صدا بہا جیتا جا گتا اچھا لگتا ہے زندہ رہے گا یہ اوپر سے جب تک اس میں بارش نہ ہو یہ ہرا بھرا اس کی زندگی کا وجود ہی نہیں ہے نا بلکل اسی طریقے سے انسان کے لئے اوپر سے کیا آیا اس کے بغیر میری اور آپ کی زندگی جڑے تو میری اور آپ کس کی سیم ہے غزہ سیم ہے انہیں مادنیاں زمین سے لے رہا نا لے رہا نہیں لے رہا ہاں پانی بھی اوپر سے آگنے کے بعد زمین میں جذب ہونے کے بعد ہی لے رہا نا لے رہا نہیں لے رہا ویسے ہی انسان کے لئے اسی زمینی غزہ کافی نہیں ہے اس کے لئے اوپر کی غزہ بھی چاہیے اس کی روح کو جس طریقے سے جھاڑ کو پانی چاہیے جو اوپر سے ناصل ہوتا ہے بارش کی شکل میں میرے اور آپ کے لئے ترو تازہ رہنے کے لئے اوپر سے ناصل ہونے والا یہ قرآن چاہیے اور یہ پانی مجھے بتاؤ کہ جھاڑ کے اوپر اگر خالی بہ جائے زمین میں جذب نہ ہو فائدہ ہوگا اس کو بلکل اسی طرح میرے اور آپ کے پاس قرآن پڑھا جائے سنا جائے پھر اگر ہم نے اس کو جذب نہیں کیا تو فائدہ نہیں ہونے والا یارو سمجھ میں آئی یہ بات قرآن پڑھ لے رہے سن لے رہے جذبش نہیں کر رہے بینفٹ ہوگا نفع بخش بنے گی یہ یاد رکھو اس قرآن کی تعلق سے اللہ رب العالمین کہکتا نبی سوسم بھی کیا کہتے ہم کو اصلاف کو دیکھ لو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن سے تم کو نصیحت حاصل کرنی اور اگر تمہاری نیت اگر ہدایت کی ہے نا تو تمہاری لئے ایک چھوڑی سی مثال بھی کافی ہے اور اگر ہماری نیت ہدایت کی نہیں ہے تو پورا خرآن بھی اس کو سمجھا لے تب بھی اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہیں میری اور آپ کی جڑے زمین میں ہیں زمین میں کھا لے رہے پی لے رہے پیٹ بھر لے رہے لیکن جو اوپر سے نازل ہو جو خرآن ہے نا اس کا اگر ہماری زندگی میں تصور نہیں ہے نا یاد رکھو ہماری زندگی کبھی ہری اور بھری نہیں ہو سکتی کبھی ہم فائدہ پہنچانے والے خود کو فائدہ پہنچانے والے کبھی نہیں بن سکتے اس کے بعد والے پوائنٹ پہ آئیے اس کے شاکھیں آسمان کی طرف ہوتی ہے نا شاکھوں کا تعلق آسمان سے بتایا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں شاکھیں جتنی اونچی ہوگی اس کی جڑیں کتنی کیا کیا ہوگی زمین میں اتنی ہی انسان کتنا ہی بلند کیوں نہ چلے جائے اپنی جڑوں کو کبھی نہیں بھولتا مومن کبھی اپنے ایمان کو نہیں بھولتا چاہے وہ کہیں پر بھی ہو چاہے وہ ملینار بن جائے وہ دنیا کا سب سے امیردرین انسان بن جائے چاہے اس کے پاس پوری عزتیں آ جائے پورے عہدیں آ جائے سب کچھ آ جائے بلندی بلندی تو اس کو مل جائے لیکن وہ کبھی بھی مومن کبھی بھی اپنی جڑوں کو ہم کہیں پر بھی رہیں جس طریقے سے شاکھیں آسمان میں ہونے کے باوجود بھی اپنی جڑوں سے جڑی بھی ہوتی ہے نا بلکل مومن اسی طریقے سے جا کہیں پر بھی ہو جس فیل میں بھی ہو وہ ہمیشہ کسی جڑے ہو ہوتا ہے ایمان سے جڑا ہوتا ہے وہ ایمان سے کبھی خالی نہیں ہوتا اس کی جڑے جتنا آگے جاتا ہے نا وہ اترہ ایمان میں اور مضبوط ہوتا ہے بلکل اس درخت کی طرح اور کھجور کے درخت اس کے بعد والے پوائنٹ پہ آئیے کھجور کے درخت ہمیشہ مسلسل اوپر آگے بڑھتا ہے یا کم ہوتے جاتا اس کی ہائیڈ اوپر بڑھتی نہیں بڑھتی اچھا اس کا تناہ آپ دیکھئے کھجور کے درخت کی خاصیت کیا ہے اس کی ہائیڈ ہمیشہ ہر سال ایکسٹا ہوتے جاتی مسلسل وہ بڑھتا رہتا ہے بلکل مومن بھی اسی طریقے سے اپنے ایمان کو ہمیشہ بڑھاتے رہتا ہے بڑھاتے رہتا ہے بڑھاتے رہتا ہے کبھی کیا بلتے ایک لیول پہ جا کے چپک کے نہیں بڑھ جاتا ہمارا کیا ماملہ ہے ہمارا ایمان کب مضبوط ہوتا کب اونچے اونچائی پہ جاتا رمضان آیا تو مصیبت آئی تو بیماری آئی تو کچھ تو بھی کام نہیں ہوا تو نہیں چار سورے پڑھ لیے کب بچپن میں پڑھ لیے دے بس اب وہ یادے اب اس کی علاوہ کبھی آگے نہیں بڑھے تو سمجھ جاؤ ہمیں درخت کی طرح نہیں ہے ہمیشہ وہ اپنے علم ہمیں بڑوط ری رکھتا ہے کبھی اپنے علم حاصل کرنے کے معملے کو نے رکھتا کبھی نکی اور خیر کے معملے کو نے رکھتا ہمیشہ بڑوط ری ہوتی ہمیشہ بڑوط ری ہوتی ہمیشہ بڑوط ری ہمارے اندر بھی خیر ہمیشہ بڑھنا چاہیے کم نہیں ہونا چاہیے پہلے اچھے تھے اب اچھے نہیں ہیں سنتے نا ہم مومن کبھی اچھا اور کبھی خراب نہیں ہوتا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے ہمیشہ اس کے معاملات کسی ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں سہل ہوتے ہیں آسان ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ جو شاخے ہیں کیا ایک دوسرے کا راستہ روک رہی ہے مومن کبھی ایک دوسرے کا راستہ نہیں روکتا بلکہ راستہ بنا کے دیتا ہے بات آئی سمجھ میں کتنی مثال کتنے بہنٹ صاحب خالی سوچتے چاہیے کھجور کے جو شاخے ہوتی نا برانچس ہوتی نا پوری کیا ہوتی ایک جگہ سے دور نکلے بھی ہوتی ہے لیکن کبھی ادھر سے مڑ کے ادھر سے مڑ کے دوسروں کا راستہ روکے پورا ایک گچھانے بنا دیتے وہ لوگ ہر ایک اپنی کیا ہوتی الگ الگ ہوتا وہ کبھی دوسروں کا راستہ روکنے والے مومن کبھی دوسروں کا راستہ روکنے والا اس کا مطلب غلط استعمال نہیں کر لینا کون سے پوائنٹ کے پاس تھے ہم لوگ ہاں کبھی رکاوٹ نہیں بنتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی شروحالے کو نہ رکھیں مطلب یہ ہے یہاں پر کہ ہم کبھی کسی خیر کے کام میں رکاوٹ نئی بنتے نہ بناتے نہ بنتے کیا ہے یہ کلیمہ طیبہ والا نا اللہ رب العالمین ہے پاک کلیمہ یعنی خیر مومن کبھی کسی خیر کے کام میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتا نہ اپنی ذات سے نہ اپنے عامال سے نہ اپنے افعال سے کبھی رکاوٹ نہیں بنتا ہاں لیکن اس شر کے معاملے میں خود رکاوٹ بن کے ٹھہر جاتا ہے لوگوں کو جہاں شر پہنچے وہاں لوگوں کو شر سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا کر ٹھہر جاتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایک سیم کالیٹی بتائی نا سعیب بخاری کی اس حدیث میں اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پچیس میں کہ وہ ہمیشہ سالہ سال کیا کرتا ہے ہر سال ہر موسم میں پھل دیتا ہے کبھی یہ کھجور کا درخت پھل سے خالی نہیں ہوتا اس کی مثال مومن سے کیسی ہے مومن کبھی نیکی اور خیر کو نہیں چھوڑتا کسی نیکی کے موقعے کو نہیں چھوڑتا کوئی نیکی کا موقعہ نہیں چھوڑتا چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ کسی حال میں بھی ہو ہر وقت اس کو نیکی اور خیر کا موقع مل گیا کود پڑتا ہے وہ اب کر لیے بعد میں دیکھیں گے نا نماز آپ پڑھ لیے بعد میں دیکھیں گے نا جی مسئیبت آئی جب دیکھیں گے ہر حال میں نیکی اور خیر کے کام کو نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ مسکرانہ بھی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتا کیونکہ اس سے بھی نیکیہ ملنے والی ہے کوئی اگر شرکی چیز پڑی ہوئی اس کو پھیکنے میں بھی نیکی ہے وہ بھی نہیں چھوڑتا راستے سے گزر رہا ہے کوئی پتر یا خلی اپنے پیر سے اس کو ہٹانا ہے اس کو ہٹانے میں بھی وہ نہیں چھوڑتا مسکرانہ نہیں چھوڑتا مسکرانہ ایک نیکی ہے نا لگنے بھی نہیں کیا کہا ہاں ہر وقت ہر وقت 24 into 7 وہ ہمیشہ کس میں رہتا ہے نیکی کے کاموں میں لگا رہتا ہے ہمیشہ کبھی نہیں چھوڑتا جہاں اس کو لگتا ہے کہ یہ نیکی ہے فور ہی نکل پڑتا ہے اس کے لئے اگر کوئی ونٹی لیٹر پہ ہے ٹھیک ہے آج جب تک ہمارے پاس شعور ہے مومن اگر وہ مومن بندہ ہے شعور ہے میں وہ اپنے اشاروں سے نماز پڑتا ہے مگر وہ نیکی کو چھوڑتا نہیں آپ کا معلوم ہے ایک بہترین شخص جس نے کرسچانیٹی کی پوری دنیا بدل کے رکھ دی احمد دیداد رحیم اللہ اللہ اکبر اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اور ہم کو بھی بنائیں آمین ہمارے ذریعے بھی اللہ تعالی امت کو خیر پہچانے کے لئے اللہ ہم کو چن لے آمین آپ کا معلوم ہے جس وقت احمد دیداد رحیم اللہ پیرالائسیس ہوئے تھے پورا ان کا باڈی پیرالائس ہو گیا تھا آپ کا معلوم ہے وہ اشاروں سے نماز پڑھتے تھے ان کے ویڈیوز موجود ہیں آج ہمارے پاس کیا ہوتا نیکی کا خیر کا کام ہے نیکی ہے نہیں یہ کتنا بڑا آج رہے اگر ہم فجر پڑھ لیے تو زہور تک نیکی آلی کے جانے میرے اور آپ کے لئے گناہ دھو دیے جا رہے مٹا دیے جا رہے ہمارے پاس چھوٹی مصیبت آئی نیکی کو چھوڑ دیتے ہم کسی مدد کرنا ہے ہے نا خالی آپ کے بولنے سے کام بن جاتا بولنے کے وجہ سے کام نیکی ہے نا خیر ہے نا یہاں تک اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو خیر کی نشانی بتلائی ہے کہ اگر کوئی انسان شعور میں اشارے نہیں کر سکتا تو وہ اپنے ذہن میں نماز پڑھ سکتا ہے وہاں بھی خیر کو نہیں چھوڑتا وہ اللہ ہو کبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا نیکی کا ارادہ کرنا کیا لکھی جاتی اس کو نیکی ارادے کرنا بھی نہیں چھوڑتا مومین اتنا ہی ریس والا ہوتا ہے نیکیوں کے معاملے میں اچھا سوچنے پہ کیا محنت ہے بولو مجھے ہے نا اللہ یہ ہوگا انشاءاللہ ہم ایسے کریں گے انشاءاللہ ویسے کریں گے اللہ تعالیٰ تو ان کو فائدہ پہنچا اللہ ان کے معاملات کو اچھا کر دے دل میں خالی آپ ارادہ کرنا آپ کو نیکیوں ملتے جاری ملتے جاری ملتے جاری خجور کا در سال پورا سال بولا نا ہے نا پورا سال لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بلکل اسی طریقے سے مومن ہر حال میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہر موسم میں فائدہ پہنچانے والا ہوتا مجھ پہ مصیبت آئے ہمارے پہ جتنے پریشانی آئے ہم دوسروں کی کام مدد کرنا نہیں ہم سے جو ہو سکتا ہے ہماری جتنی استطاعت ہے وہ کر گزرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بندے سے اس کی استطاعت کے مطابع سوال کرے گا اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہے گا تو کرنا تھا تو باندی تھی بادشاہ کی مدد کرنا تھا اللہ تعالیٰ یہ تو ذلو ہمارے ساتھ نہیں کرنے والا ہے نا جو ہماری استطاعت ہے بلکل اس استطاعت میں آپ نیکی اور خیر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کر گزرئے اللہ اس کے بارے میں آپ سے صرف کہے گا انشاءاللہ وہ ہمارے لئے فائدہ فائدہ بخش ہوں گے انشاءاللہ بینیفیشل ہوں گے انشاءاللہ ہر حال میں ہر وقت پورا سال بچارے غریبہ کو نمک محلومش نہیں نہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا ہر روز صدقہ کرو چاہے وہ ایک مابر بھی کھجور کا استعمال کیا گیا نا چاہے وہ ایک چھوٹی کھجور کی گھٹلی کیوں نہ ہو ہو سکتا ہے یہ کھجور کی گھٹلی تم کو جہنم کی آزاب سے بچا لے جہنم کی آگ سے بچا لے کھجور کی گھٹلی کیوں ملا گیا ملوم ہے عرب میں آج بھی کھجور کی گھٹلی کو غزا کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کھجور کا جو درخت ہے نا اس کا ایک حصہ بھی ایک ایک پارٹ بھی آپ دیکھ لیجئے ناکرہ اور ناقص نہیں ہوتا بلکل مومن کا مومن کی ہر چیز فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہر چیز اس کا خول اس کا عمل اس کا ذہن اس کے خیالات اس کے فیصلے ہر چیز لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی بلکل اس جھاڑ کی طرح کتنا اہم پوائنٹ ہے نا ہر سال مجھے اور آپ کو نیکی اور خیر کب کرنا ہے خالی اسپیسیفک کوئی ایک خاص مدد کے وقت کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ خوش رہو غم رہو پریشانی میں رہو تکلیف میں رہو ہمیشہ خیر وہ خواہیا نکل گئے بس خیر اور نیکی کے لیے ٹھیک ہے ایک اور چیز میری بہنوں یہ درخت ہے نا آپ کا معلوم ہے ایک خجور کا درخت سالہ نا انسانوں کی اکسیجن کا ذریعہ بنتا ہے بتائیے مجھے پرائز ہے اس کے اوپر چلو دو دیں گے ان لوگوں کو کیا آہ ماشاءاللہ ایک خجور کا درخت سالانہ یعنی ایئرلی کتنے انسانوں کی اکسیجن کا ذریعہ بنتا کیا بوٹنی پڑھا رہے ہیں ہمارے کو یہ تو اسلامیک لیکچر ہے دین اور دنیا دونے کی کتاب ہے یہ خالی آخرت جنت جہانم کے بارے میں دنیا کے بارے میں براہ بوٹنی بھی اس کے اندر دیکھو بوٹنی آیا نا آیا نہیں آیا بوٹنی آگیا نا آن لائن دیکھیں شاید ہو سکتا ہے کوئی جواب دے کوئی ہینڈ ریس کرے دیکھو ماشاءاللہ کون ہے وہ خوش نصیب دیکھیں گے لیکن ان تک صرف یہ اس کے پچرز بہن سکتے ہیں یہ نہیں بہن سکتا انشاءاللہ اللہ جنت میں دے دے گا وہ انشاءاللہ ایک اور چیز میری بہنوں اس کے ذریعے میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں اچھا 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 ایک ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں اگر ہم صرف قرآن کو رٹا مار لیتے ہیں پڑھ لیتے بیٹھے گئے خالی پڑھ رہے خالی پڑھ رہے کھا خالی پڑھ رہے تو لوگوں کو یہ بہت نہیں معلوم ہوگا ہاں قرآن کو موجودہ علم کے ساتھ جوڑ کر اگر لوگوں کو بتائیں گے نا لوگوں کو پتا چلے گا کہ ارے اصل یہ قرآن میں کب سے ہے یہ تو چودہ سو پچاس سال پہلے سے ہے اب بول رہے ہیں سائنس اب ثابت کر رہی ہے پوری سائنس یہ تو پہلے سے ہے وہ پہلے سے ہے یہ ثابت کرنے کے لئے آپ کو قرآن چاہنا پڑے گا اور اب کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم کرنا پڑے گا موڈرن ایڈیوکیشن کیا ہے وہ بھی معلوم کرنا پڑے گا نا تو دین اور دنیا دونوں کا علم رکھو تاکہ ہم قرآن کو بہتر طریقے سے لوگوں کو سمجھانے والے بنیں انشاءاللہ بولو کتنے لوگوں کو اٹھارہ اٹھارہ انسانوں کے سالانہ اکسیجن کا ذریعہ ہے ایک خجور کا درخت اللہ اکبر اس کے کچھ ریسرچس آئی تھی اس کے ذریعے پتا چلا کہ ایک درخت ایک خجور کا درخت کتنے اٹھارہ انسانوں کے اکسیجن کا ذریعہ بنتا یعنی ایک اکیلہ اور اٹھارہ انسانوں کی زندگی میری اور آپ کی زندگی اکسیجن ہے نہیں ہے مومن لوگوں کی زندگی ہوتا ہے ان کی موت بن کے سامنے نہیں آتا ان کے لئے مشکلات پریشانیوں کا ذریعہ نہیں بنتا راحت سکون مومن اس کا ذریعہ بنتا ہے زندگی زندگی ہے نا بعض اوقات بولا جاتے ہیں ان سے ملنے کے بعد میری زندگی بدل گئی سکون آ گیا اتمنان آ گیا ویسے یہ مومن ویسے ہی ہوتا ہے ایک اور بات لاسٹ پوائنٹ اب میرا یہاں پر انشاءاللہ یہ بات کر گئے انشاءاللہ میری اپنی بات میں مکمل کروں گی وہ لیتے کیا ہے کارون ڈائی اوکسائٹ سی او ٹو رائٹ یعنی زہریلی گاس لے لیتے ہیں نقصاندہ چیزیں لے لیتے ہیں لیکن دیتے کیا ہے وہی دیتے چینج کر کے دیتے بدل کے دیتے مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے کوئی تانہ دے تو وہ جیسے کتا ایسا ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا بلکہ کیا کرتا ہے اگر وہ تانہ دے تو وہ اس کی حق میں خیر کی دعا کرتا ہے خیر پہنچانے کی کوشش کرتا اللہ ہوگا کتنی بڑی مثال ہے نا اگر یہ جھاڑ بول لیں کہ نہیں ہم کاربن اوکسائڈ لے رہے تو ہم بھی کاربن اوکسائڈ ہی دیں گے جو لیے وہ دیں گے زندہ رہ سکتے ہم ہمارے ساتھ ایسا کریں ہم بھی ویسیچ کر دیں ہماری بچی کے شادی میں یہ کریں دیں ہم بھی ویسیچ کر دیں ہمارے گھر کو آئے تو ہم اتنا پوچھے ان کے گھر کو کہتا نہیں پوچھتے اب ہمارے گھر کو آن دو ہم بلکل ویسیچ رہتے رہتا نہیں رہتا آج یہ بولو آج ہماری مسلمانوں کی زندگی میں ہے نہیں بطلب انہوں ہم جیسا پوچھنا ان کو اسی پوچھنا انہوں جتے پیسے رکھیں انہوں اگر رنگ ڈالے تو ہم بھی رنگ ڈالتے انہوں اگر پانچ سور پہ رکھتا ہم بھی پانچ سور رکھتے انہوں اگر ہمارے بیٹی کو جہد دیتے ہم بھی ان کی بیٹی کو جہد دیتے نہیں ہے یہ صحیح سے بولو نہیں ہے نہیں ہے جوڑ سے بولو نا نہیں ہے لیکن خجور کا درخت ویسا مومن کبھی ویسا کبھی نہیں ہوتا چاہے اس کے ساتھ غلط کیا جائے چاہے اس کے ساتھ برا کیا جائے چاہے اس کو تانے دیا جائے لیکن وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے اپنے مخالفین کو بھی فائدہ پہنچا دشمن کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں یہ لوگ یہاں پر یہ ہے مومن کی مثال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ مجھے بولو کیا دشمن اس اتمنان میں نہیں رہتے تھے کہ یہ بندہ کبھی ہم پر ظلم نہیں کر سکتا اس وقت کے مشرقین ہیں مکہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ انصاف کرنے والا بندہ ہے یہ کبھی جھوٹ ملنے والا بندہ نہیں ہوتا یہ کبھی امانت میں خیانت کرنے والا بندہ نہیں ہوتا اس لیے تو وہ لوگاں لخب دیتے ہیں لیکن نبی کو صادق اور امین کا ہے نا یعنی مومن نا کیسے ہوتا ہے ہمیشہ فائدہ کبھی اس سے کبھی غلط کے گمان اور امید ہوئی نہیں سکتی اور چینج ہو رہاں ہے یہاں پر پورے بدل کے دے رہاں یہ قرآن یہ مثالیں مجھے اور آپ کو بدلنا چاہتی ہیں چینج کرنا چاہتی ہے میری اور آپ کی سوچ کو بدلنا چاہتی ہے یہ قرآن خالی آئے نیکیاں بڑا لیے سواب کما لیے چلو اس کے بعد ٹکٹ آگیا نکل گئے نہیں میری اور آپ کی تھنکنگ کو بدلنا چاہتا ہے میری اور آپ کی سوچ کو بدلنا چاہتا ہے یہ اب مثال اللہ نے بیان کی کیوں بیان کی میں اور آپ بدلے نا اور انسان کہاں سے بدلتا ہے بات اگر یہاں سمجھ میں نہ آئے بدلتا انسان یہ قرآن میرے اور آپ کے دماغ پر کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دماغ پر کام کرتے ہیں اور جب سوچ بدلتی ہے نا مزاج بدلتا ہے رویے بدلتے ہیں معاملات بدلتے ہیں ہر چیز بدلتی ہے جب سوچ بدلتی ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو بدلیں چینج کریں ایمان کا وہ لیول نہ رکھے جو آج تک تھا بلکہ اس لیول کو اور بڑھائے آگے بڑھائے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرے اور انسان کو بلندی علم سے آتی ہے ایمان کی مضبوطی علم سے آتی ہے تنے کی مضبوطی علم سے آتی ہے شاخوں میں پرفیکٹ معاملات میں پرفیکٹ علم سے انسان ہوتا ہے پوری کی پوری یہ کھجور کی جو جڑے ہیں نا یہ ہے نا اس کی پورا انحسار جو ہے نا اس کی جو جڑے ہیں نا یہ پورا کا پورا ایمان پرے اور ایمان کی جو بنیاد ہے نا وہ علم پرے اس لیے اللہ نے پہلا حکم دیا کہ پہلے علم حاصل کرو اس کے بغیر تم کبھی مومن نہیں بن سکتے کبھی تم یہ کھجور کے درخت کی طرح نہیں بن سکتے اللہ اکبر کتنے کوالٹیز ہوئے ابھی تک گیارہ گیارہ ہم فورٹین ہو سکتا ہے اور اس کے اندر کچھ ایکسٹرہ ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بولتی چلی جا رہی تھی تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین ان مثالوں کے ذریعے چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو کیا کر لیں چینج کر لیں مومن ہمیشہ جو ہوتا ہے نا اگر اس سے کبھی غلطی ہو جائے نا تو وہ فوری کیا کرتا ہے توبہ کی طرف یوٹن لے لیتا اللہ کی طرف پلڑ جاتا کبھی کیا بلتے ہیں نا گناہ کی حالت میں تھا تو گناہ کی حالت میں کبھی نہیں لیتا وہ ہاں اگر نیکی کی حالت میں تو نیکی کو اور آگے وڑا تھا شعر ہے چھوڑ دیتا اس کو لیکن خیل اس کو مضبوط سے پکڑ کے رکھتا کیونکہ اس کی جڑے اس کی وہ ویلیو سے اس کی وہ تو مجھکور آپ کو بھی بلکل اس جھاڑ کی طرح بننا ہے انشاءاللہ بنیں گے نا انشاءاللہ خجور کے درخت کی طرح اس کی جو ویلیو سے اس کے جو اصول ہے جو اللہ نے ہم کو بتائے خوران میں نبی سعظم نے بتائے اس کے پتے کبھی نہیں جڑتے ہے نا کبھی وہ معاملہ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا ہے نا آج ہم کیا کرتے ہیں کسی کہاں خدا کرے یا نہ کرے سب چلتا نا ہمارا پیٹ بھر گیا ہمارا گھر بھر گیا ہمارا دل بھر گیا ہماری کیا ہماری علماریاں مر گئی بس نہیں خجور کے پتے کبھی اس کے اپنے شاخوں سے الگ میرے اور آپ کے معاملات میرے اور آپ کے جو حقوق اللہ نے دیئے نا وہ کبھی ہم آدھان نہ کرے تب بھی وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں بلکل اس جھاڑ کی طرح ہم کو کیا کرنا ہے ہمیشہ اس کو جوڑے رکھنا ہے الگ نہیں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ ایک مثال کے بعد ایک اور مثال بیان کرتا ہے ایک ناپاک درخت کی جس کی جڑے کمزور ہوتی ہے جو کوئی ہوا آتے ہی اکھڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بس اس کے اندر یہ نے بتایا کہ وہ کونسا درخت ہے تو یہاں پر ہم کو وہ ناکرہ درخت کی طرح نہیں بننا ہے اس مثال کے فور ہی بعد اللہ نے ایک ناپاک درخت کی مثال دی تو ہم کو کیا کرنا ہے ایک پاک درخت کی طرح پاک بننا ہے مجھ کو اور آپ کو حیاء والے بننا ہے انشاءاللہ حیاء کی ایمان کی شاخیں ہیں نا اور حیاء کیا ہے ایمان کی ایک شاخیں نہیں ہیں ہے نا یہ جو پورے معاملات اگر حیاء نہیں ہیں یہ کرتے ہیں معاملات ہاں خدا کرتے ہیں یہ معاملات کی جو شاخیں نا جو برانچ ہے نا وہ حیاء سے چڑی ہوئی ہے اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کہا الحیاء شعبتم منال ایمان حیاء ایمان کی کیا ہے شاخیں ایک برانچیں دیکھو یہاں پر بھی برانچ کا ذکر آیا شاخ کا ذکر آیا ہر حال میں اپنے آپ کو حیاء دار بناو پاک رکھو اپنے آپ کو پاک رکھو اپنے آنکھوں کو پاک رکھو اپنے کانوں کو پاک رکھو اپنے ہاتھوں کو پاک رکھو اپنے جسم کو پاک رکھو اگر نہیں رکھیں گے تو پھر ہم اس پاک درخت کی طرح کبھی بھی نہیں بن سکتے ٹھیک ہے تو اوورال میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ اس گمان سے کہ آج کا یہ ٹاپک ہماری زندگیوں کو بدلے گا جیسے اللہ چاہتا ہے کہ ہم بدلے اپنے آپ کو انشاءاللہ اور اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک مضبوط پاکیزہ درخت کی طرح بنا دے ہماری زندگیوں کو بالکل اس درخت کی طرح اس خجور کے درخت کی طرح بنا دے آمین اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے ہم کو اس کی طرح بننے میں آمین اور ہر شیطان کے ہر شر سے اس کے ہر ہتھکنڈے سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت کرے آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ اللہ آتا نستغفرکا و نتوب علیک